سوال یہ ہے کہ ناملکتہ بل کا درود ہو کیوں رہا ہے؟ آخر اس بل میں ایسا کیا ہے جو کئی بھی پکشی بلوں کے ساتھ پوروطر راج میں رہ رہے ہیں لوگوں کو یہ راست نہیں آ رہا ہے؟ ناملکتہ بل سے کیا صرف سرنارسیوں کا فائدہ اور دیس کے لوگوں کا نقصان ہوگا؟ کیا یہ بل دیس کے مسلموں کے خلاف ہے؟ آخر اس بل میں ایسا کیا ہے جو اس پر اتنا سنگاوہ پرتا ہے؟ ایسا دھیرو سوال دیس کی جنتہ کے مند میں ہے یہاں دہا اس کا جواب آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے جنتہ مانگے جواب کے آج کے مدد ناغرکتہ پر پترا ناغرکتہ قانون بننے سے بنگلہ دیش پاکستان اور افرکانستان سے آئے سنگوں کے ساتھ ہی سکھ، بودھ، جین، پارسی اور عیسائیوں کے لیے بغیر ویدھ دستاویجوں کے بھی بھارتی ناغرکتہ حاصل ترنے کا راستہ صاف ہو جائے گا حالانکہ ناغرکتہ سنسودن بل کا پوروکتر کے راجوں کے ساتھ کئی راجنیتک گل بھی بلوز کر رہے ہیں پوروکتر کے لوگ اس بل کو راجوں کی سانسکتک، بھاسائی اور پارمپرک براست سے کھلوا بتا رہے ہیں اس سے پہلے این آر سی یعنی راستی ناغرک ریسٹر کا فائنل درافٹ آنے کے بعد عصب میں جم کر درو ترسک ہوئے تھے لیکن ان میں جن لوگوں کے نام نہیں ہیں انہیں سرکار نے سکایت کا موقع بھی دیا تھا سپیون کوڈ نے این آر سی سے باہر ہوئے لوگوں کے ساتھ سکتی برتنے پر روک لگا دی تھی وہی امودی سرکار ناغرکتہ سنسودن بلیتک کے ذریعے گھشپیٹھیوں کو کھڑیرنے کے کوشش پہ لیکن اس کے پہلے ناغرکتہ بل پر اس قدر تقرار ہے کہ سرن سے لے کر ساتھ تک سنگرہ بچا ہوا ہے ناغرکتہ بل پر بوال کیوں ہیں اور اسے کسے پولٹیکل مائنلز ملے گا اور کسے نہیں اسے اچھے سے جاننے اور سمجھنے کے لئے کرتا سنگرہ کرنے اس سے پہلے چلیں دکھاتے ہیں آپ کو اپنی خاص سپورٹ ناغرکتہ سنسودن بل پر بابار ستھن سے لے کر ساتھ تک آر پار بڑا سبھاغ کیب سے کسے ملے تھا پولٹیکل مائنلز بھارک میں ناغرکتہ بل پر بوال جاری ہے پوروطر سمیت دیش کے کئی حصوں میں ویسپورٹک ویروض دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سنگرہم تو سڑک کا ہے اب ذرا ستھن کا نظارہ دیکھیں دیکھیں ویدھے پر کس قصر آر پار کی جنگ ہے ایک ایک بات کو تالے بگر میں جواب بھی دوں گا واک آؤٹ مجھ کر جانا یہ پریامبل کو آپ تھوک رہے ہیں آرٹیکل 14 کو آپ انڈرمائن کر رہے ہیں درم کے آدار پر بیباجہ نگر کونگریس پارٹی نہ کرتی نگرکتہ بل بدھیت پر دیش میں ہنگامے کے ساتھ ستر میں چم کر ہو حلنا تب ہے جب گرہ منتری امیت شاہ اس پسٹ روپ سے کہہ چکے ہیں کہ اس بیل سے کسی کو بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے مطابق سرکار اصم کے حیطوں کی رکشہ کرتی ہیں اور پوروطر کے سبھی راجوں کی بھی چنتہ کا انہیں خیال ہے اس کے علاوہ شاہ نے کہا کہ دیش کے مسلمانوں کو بھی چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بے بھارت کے ناغرک تھے اور رہیں گے ساتھ انہوں نے اس پسٹ کیا ہے کہ شداتیوں کے کاروبار کو لیمت کیا سائے گا وہ جس تاریخ سے بھارت میں آئیں گے اس تاریخ سے ناغرکتہ ملے گی جو اس دیش کے مسلمان ہے اس کے لیے اس دیش کے اندر کوئی چرچہ کا کوئی چنتہ کا سوال ہی نہیں ہے وہ ناغرک ہے رہیں گے ان کو کوئی پرساریت نہیں ہے ناغرکتہ بل پر بوال تب اور بھی چڑ گیا جب یہ لوگ سبھا میں نو دسمبر کو پاس ہوا حالانکہ پردھان منتری اس بل کو لے کر مہینوں پہلے یہ بات کہہ چکے تھے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا فابجد اس کے بل پر اب بوال ہو رہا ہے کیندر شرکار کے آشواسن کی بات بھی پل کا زوردہ ڈھن سے ویروض ہو رہا ہے لوگ سبھا میں بیٹے سوامبار کو بل پر ہو رہی تیچی بحث کا دوران ناغرکتہ سنزو دن ویدھیا کا ویروض کرتے ہوئے اے آئی ایم آئی ایم کے نیتھا اشو دن اویسی نے ویدھیا کے پرتی تک فاردی تھی وہیں جب یہ بل راجی سبھا میں پاس ہونے کے لیے آیا تو بھی اسے لے کر سکتا بکش اور بکش کے سدھسیوں میں تیسی تقرار ہوئی مہاتما گانڈی کیسے مہاتما بنے والوں میڈم انہوں نے سوٹ ایفریقہ کے نیاشتر ریزیسر کارڈ کو پھار دیا تھا پھار دیا تھا جنا دیا تھا اسی لیے جب مہاتما نے پھارا میں اس بل کو پھارتا ہوں یہ ہندوستان کو توڑنے ہی کوشش کر رہا ہے بہرار اب بڑا سوال یہ ہے کہ شرراتیوں کو ناغرکتہ ملنے سے اس تھانیوں لوگوں کی پہچان بھاسا بولی اور سنسکرتی پر کیا کوئی اثر نہیں پڑے گا کیا اس پر بھی سرکار کے اور سے کوئی سوچ ویچار ہو رہا ہے یا صرف پولٹیکل مائلیش کے لیے سطر میں ناغرکتہ بل پر غم آسان ہے اور راجنیتی کے چکریبوں میں فسے لوگ سرہ پر سنگام کر رہے ہیں بیرو ریپورٹ سواراج ایک سپیس تو بھارت کی ناغرکتہ حاصل کرنے کے لیے دیش میں 11 سال تک نواز کرنے والے لوگ یوں دکھتے ہیں مگر اب ناغرکتہ سرسوزن بل کے لیے بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان کے شرراتیوں کے لیے نواز آبت کی بادرتہ کو 11 سال سے گھٹا کر 6 سال کرنے کا پرابہ ہو جائے گا اس میں شاید کچھ بھی غلط نہیں ہے اس کے علاوہ ناغرکتہ بل میں اس بات کا بھی کہیں پر جکر نہیں ہے کہ اس سے کسی کو خاص کر کسی دھرم جسے اس کو نقصان پہتے گا باگیود اس کے بل کا اتنا بسکوٹا گروہ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ شوپے پہلو جو اب تک سامنے نہ آئے لیکن آج ہم چرچہ میں ہی سب ہی پہلو کو خودرے کی توسیز کریں گے چلیہ اب ناغرکتہ پر تقرار کو لے کر بہت سور کرتے ہیں جس کے ہمارے ساتھ رائے پور سٹیو سے جڑ چکے ہیں بی جے پی پروکتہ سچی تانو پاسنے جی آپ کا بہت سواگت ہے کانگریش پروکتہ کرمائی نائک جی ہے آپ کا بھی سواگت ہے سامان جی کارکرتہ گوتم بردوپاد جی ہمارے ساتھ آپ کا سواگت ہے اور گوپال میں سٹیو میں ہمارے ساتھ دو بڑھ ستکار آرپی سباسٹو جی اور سباسٹو جلے ہیں آپ دونوں بہت سواگت ہیں پہلے کنرمہی جی آپ سے ایک بڑا چھوٹا سوال ہے آخر اس دل کا بیرودھ کیوں دیکھیں ناغریش کا بل اپنے آپ میں unconstitutional ہے constitution کے جو پراؤدھان ہے constitution کے جو پرستاونہ ہے دھرم نرپیش بھارتی جو گنتنتر ہے اس کے بھاونا اب تین دیشوں یہ لوگوں کو ناغریشتہ دینے کا پرستاو کرے ہیں جو بھارت سے جڑے ہوئے ہیں پرانتو اس میں آپ نے بھوٹان اور شریلنکا کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے سپیسیفائی کیوں کیا آپ نے یدی آپ کو ناغریشتہ کا ہی وشہ لینا تھا تو آپ کو کاس کا demarkation line نہیں رکھنا چاہیئے تھا بہت سارے ایسے گراؤن ہیں اور جو ایک غلط بیانی کیا ہے ہم اس شاہی نے وہاں پر یہ بہت بتانا جروری ہے کہ جس سمیں دیش آجاد ہوا تھا ہندو مہا صبح کو لیڈ کرنے والے ساور کر اور اس میں لیڈ کرنے والے جنہ ان دونوں کی وجہ سے ٹو نرشنگ چھوڑی بنی تھی اور کانگریس ہمیشہ سے اس کا ویرود کرتی تھی اور کانگریس کے اس ویرود کے قارن اس سمیں کانگریس کے لوگوں کو جیل میں بند رہنا پڑا تھا کئی سالوں تک اور ان لوگ دو دلوں کے وجہ سے مسلم لیڈ اور ہندو مہا صبح جو کی ان کی پیترک سنسطہ بھارتی جنتہ پارٹی کی انہی کی اس ٹو نیشن چھوڑی کو ہی یہ آگے بڑھا رہے ہیں اور دوشہ روپن کر کے اپنے بہومت کا مشیوز کر رہے ہیں اور بہومت کا مشیوز کر کے یہ پورے دیش کو ایک دلدل کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہے یہاں پر جو اسم میں جو پوروطر راجوں میں جو آگ پھیلی ہوئی ہے یدی اس کو دیکھا جائے تو عصن کے لیے کتاب بیت تھی چوبیس مارچ انیس سو اکھتر جی اس کے بعد یدی کوئی ناغریک آئے گا تو ویدیشی مانا جائے گا وہاں کی پوری سنسریتی خطرے میں ہے پر سرکار بننے کے بعد بھی جو آپ نے پہلے کہا کہ گھسپیتھیوں کا جو مدہ انہوں نے اٹھایا تھا پچھلے چناؤں کے دوران اس پورے مدے کو لیپا پوتی کرنے کے لیے اس بلکو لائے گیا ہے بلکو کریم کی تھوڑ سے ایک چھوٹا سوال آپ نے بہت اچھی تھیری دی سامانے پہ کسی دیس میں اگر کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو الپسنکھا ہے بھوٹان اور لنکر کا مدہ الگ ہے الپسنکھا کی پریشان ہوتے آپ بھی سہمت ہوں گے اس سے افغانستان اور بنگلہ دیس اور پاکستان میں الپسنکھا کون ہے ہلو کریم جی میں پہلے سوال کر رہا ہوں آپ بھی آپ بھی آپ کو آواز رہی پڑ رہی آپ بھی اس بات سے سامت ہوں گے ہاں آب آرہی کسی بھی دیس میں اگر کسی کے اوپر جنب ہوتا ہے پریشانی ہوتی کسی طرح کی تو الپسنکھاکوں کے ساتھ ہوتی ہے آپ بھی جانتے ہوں گے بھوٹان اور لنکا کا مددہ جو ہے اس پہ الگ بحث کر لیں گے بات کر لیں گے لیکن افغانستان بنگلہ دیس اور پاکستان میں الپسنکھا کون ہے اور اس کے پہلے پاکستان صرف دھرم کے نام پہ مسلم دیس کے نام پہ ایک الگ کنٹری بنی الگ دیس بنا ترپاٹھے جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا آپ نے صرف اس بات کو کر دیا کہ بھوٹان اور شریلنکا کو چھوڑ دیجے یعنی ہم بھارت کی سیماوں سے لگے ہوئے دیش کے آدھار پر جو پرستاؤ رکھا گریہ منتری جی نے دیش میں یا ہمارے تین دیش جو لگے ہوئے دیش ہے تو بھوٹان اور شریلنکا کو انہوں نے کیوں چھوڑا پہلی چیز آپ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیجے آپ کہہ رہے کہ ان کا جو پرستاؤنائی کی علپس انشک ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے پوری طریقے سے مسلم کنٹری کے روپ میں جو میں نے شروع میں کہا ہندو مہا سبار مسلم لی ان کا تھا کہ بھارت کو ہندو راج بنایا گیا پاکستان کو مسلم راج پاکستان اس میں کامیاب رہا بھارت کے جو سویدھان جو ہمارے جاندھی جی نہرو جی ان سب نے ان سب نے یہاں پر دھرم نیرپیش راشت کی سمباؤنہ رکھی اور یہاں کے پرستاؤنہ رکھی اور یہاں کا سمیدھان بکھا اب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساب وہاں کے علپس انشککوں کو کیوں آج اس بات کی ضرورت کیوں اٹھ رہی پہلا سوال دوسرا سوال کیا آپ وہاں سے ہندو پارسی سیتھ سکھ جان بودھ ان کو بلا کر کے کیا آپ بھی ہندو مہال سوا کی اس بنیاد کو ہندو راشت کی نیو رکھنے کی بات کیا آپ اس کو کہیں پوشیت اور پلویت کرنے کی بات تو نہیں کر رہے ہیں بہومت کی آدار پر جی یدی آپ بھارت کے ناغری بھارت کے سمیدھان کے شپت لے کر کے آپ سانسط بنے سمیدھان کی رکھشا کرنے کے آپ شپت لی ہے اور سمیدھان کے پراؤ بھارت سرکار میں ہیں تو اس سمیدھان کی رکھشا کرنا آپ کی نیتک ذمہ داری ہے نہ کہ ہندو مہا سبا کے اس ہدا نے جنڈا کو لاغو کرنے کے لیے اپنے کے والے راجنیتک لاب کے لیے آپ اس دل کا اپیوگ کریں گے آپ اپنے ووٹ بینک کی آدھار پر منمانی چیز نہیں لاز سکتے جن پا بلکل ہم اپاسرے سے پوچھ لیتے ہیں لیکن یہاں ایک سوال اور اٹھتا تھا میں آکے آپ سے بات کروں گا کہ آپ اب سے کیسے کہ راجنیتک پولٹیکل مائلیج آپ کو ملے گا بی جی پی کو پولٹیکل مائلیج ملے گا یہ کہ سکتے ہیں آپ اس میں تو کرس بھی دھرم نرپیش راست بنایا تھا کہ اس میں ایک دھرم بیشیش کے لوگ کیوں چھوڑ دیا گیا باقی آپ نے سارے دھرم کے لوگ سماہیت کیا اچھی بات ہے لیکن مسلم دھرم کے مسلم لوگ کو چھوڑ دیا پتائج تو وہ بھی ہوتے ہے جس پرکار سے بابا سب امبیڑ کر جی سمدھان بنایا تھا اس میں سنسط کو ادھکار دیا گیا تھا کہ کوئی بھی ناغرک جو بھارت کی ناغرکت سے منچت ہے اس کو بھارت کی ناغرکت دلانے سمدھان ادھکار سنسط کو ہے اور جس پرکار سے اس دیش کا بھارت ہوا 1947 میں جنہ جنہ نے جنہ کی جید کے سامنے پندیت مہر جھکے جبکہ مہاتمہ گاندھی جنہ 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 اس بات کو گاندھی جی کے بات کو گاندھی جی کی بات کو گاندھی سکتہ کی بھوک کے خاص کر اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانوں پر کھیل کر راتو رات پاکستان کا نرمان دھرم کے آدھار پر کیا گیا اس کے لئے دوشی کانگریس ہے کانگریس نے کیوں سکار کیا کہ دھرم کے آدھار پر پاکستان بنے گا جب کہ وہاں پر بڑی کمپلسری وہاں پر رہنے کے لئے بات دکھیا گیا یہ کیوں کیا کانگریس نے سب سے پہلی بات تو کانگریس اس کا جواب آج تک نہیں دے سکتی دوسری بات جو ورشوں سے سات دشک سے آج وہاں پر یاتنائی جھل رہے ہیں اور ان یاتناؤ کو جھلتے وہاں کی محلاء ہیں وہاں کے سبھی دھرموں کے الپ سنخیق ہیں ان سب کس پرکار سے رہتے میں سویم پاکستان گیا تھا میں نے ان کی یاتناؤ کو نشتی روپ سے دیکھا ہے کوئی بھی بیٹی گھر سے کیسے نکلتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگلے جنم میں بھاگوان نہ کرے بھگتنے پڑتے ہیں یہ وہاں پر الپ سنخیق کی حالت ہے تو ایسی ستھتی میں یادی بھارت کی سرکار نے سات دشک سے پرطاڑیت چاہے ہمارا پاکستان سے الگ ہوا بنگال ہو جہاں مسلم راشتر کے روپ میں جس دن الگ ہوا اسی دن سے مسلم راشتر کے روپ میں گھوشت کیا گیا یہ بھی اور اکبان اس دن جہاں پر شامل کیا گیا ہے دن دن دیش کے ایک پردان منتری کو بھی ہم نے کھویا ہے اس بات کو بھرن رکھ چاہیے تو اس پرکار سے یہ جو مسلمانوں کو بھیبیت کرنے والا اس دیش کا ناغرک ہے کانگریس اپیوک کرتی رہی ہے مول بدے کا جواب تو آپ نے نہیں دیا ہے موسلموں کو چھوڑا اس کا جواب نہیں دیں گے گھوم پیر کر کے کل کانگریس 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 تو اس دیش میں شانتی نرمان کرنا چاہتی کانگریس الپسنشکوں کے نام پر راجیلیتی کرنا چاہتی ہے لیکن اس دیش کا الپسنشک جانتا ہے کہ جب سے بھارتی جنت سرکار آئی ہے اس دیش کا راشتر پتی بھن سکتا ہے دوال پسنشک بن سکتا ہے جب سے مکنی بھن سکتا ہے جہاں پر جلی میں بھم پھوٹ رہے ہیں کشنی پھر بھول رہے ہیں اپس رہے ہیں آپ کی بات صحیح ہے لیکن جو آپ نے بات کہی ہمارا پردھان مانتری رہے تو اس کے قرار پورے لنکا کے نیواسیوں کو تھوڑی آپ دوسی مان سکتے ہیں نہیں لنکا کے نیواسیوں پر نہیں جس پرکار سے کانگریس پارٹی کی نیتیاں رہی اس نیتیوں کے چلتے جس پرکار سے ابھی آپ نے اُلے کیا اس لیے مجھ بولنا پڑا کہ بھوٹان اور لنکا کی بات آخر جو یہ عبیدھے ہے یہ ان تین راشتروں کے لئے جہاں پر ہمارے اس راشتر کے وہ الپسنکھیک وہاں پر 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 مانی گری منتری جی نے سارا اس کا بخان کیا کہ کس پر 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 لنکا پر بھاس کریں گے تو میں اس پر پوری بھاس کرنے کو تیار ہوں کس پر کانگریس کی لیتیا رہی کس پر پر گھٹ نکرم ہوا آج ہم اس بل پر بھاس کرنے لیے تیار ہم اور اپاس جی آپ کے پاس بھائیں گے ساماجی کر کر ہم ہر ساتھ گوتم جی ہے گوتم جی آپ کی رہا ہے یہ بات اس دیش کی تیہاس کی ہے اس دیش کی بھوگل کی ہے اور اس دیش کی جو رہواس یہ ہے ان کی خوشیال کی ہے سوال یہ ہے یہ پورے کانگریس بھاجوپا کے بارے میں کہے بھاجوپا کانگریس کے بارے میں کہے کون کس میں two nation one nation policy کی بات ہو آج لی ترموج چاکو میں گیرے چاکو ترموج گیرے کچنا ترموج کو ہی آج جیس ناغرکت بیل کو لے کر بھید بھاب پون گر سنگ بیدان درمو نربی چاکے اوپر جس طرح سے حملہ کینگری نیت بھاجو انگری سرکار نے جس طرح سے ناغرکت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں ان کی بھویش پر کھلوار کر رہے ہیں ان کی بارتو بان کو مجا سرکس بڑا رکھ ہوئے ہیں سوال اس کے پیچے راج نہیں تھی ہے جو راج نہیں تھی ہے دیموگرافک کریکٹر کو بدل دینا گوتم جی ایک سوال یہاں اٹھتا ہے آپ نے کہا کہ گیر سمیدھانی یہ بتائیے کہ انسانیت بڑی ہے کہ سمیدھان اگر کو لے کر چلے جو امیسائی نے کہا کہ اتنے پرشت پاکستان میں سنخک بچے ہیں یعنی ہندو بچے ہیں اگر اگر ان کے آبادی 20 کروڑ ہے تو قریب 17 لاکھ وہاں سنخک ہے اگر وہ پرطارنہ کے شکار ہو رہے تو انسانیت کے تحت اگر کچھ کیا جا رہا ہے سنمیدھان آہے آ رہی ہے تو سنمیدھان کو بدلنے کبھی تو ادھکاب سنسط کو ہے لیکن سنمیدھان بدلے بینہ سنمیدھان جو ہے وہ انسان کو آلد کر سنمیدھان بنا نہیں یہ سنمیدھان سوا کی ڈسکسن میں جائیے آپ ان سنمیدھان ہزاروں لاکھوں آجادی کے کارتھکاری لوگوں کے قربانی کے آدھار پری سنمیدھان بنا سوال یہ ہے اگر آپ آگرے کو جائیں گے ایتیس ہزار تین سو تیرہ یہ گویندھ ریپورٹ ہے جو لمبے سمیدھان بھارت میں بھیسا کے لیے اپل کر رہے رہے نا چاہتے ہے اس میں پتیس ہزار ہندو دو ہے آپ اگر تیپورا میں جو پورو تر راج رہا ہے تیپورا میں اگر آپ ناغرکت دے دے تو وہاں جو ڈیموکرابی کریکٹر ہے وہ بدل جائے گا وہ ڈیموکرابی کریکٹر بدل دے ساتھ آپ سانسد بیدھائک وہ بھی بدل جائے گا ہمارے دیش کے اگر آپ یاد کر پائیں گے آج تیرا سانسد علاقہ جو ہے وہ گار آدی 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 سوال یہ ہے اس طرح کے بدل کی کھیل ہے یہ ساجیس ہے آج یہ ساجیس کو پورو پورو بھارت کے نہیں آج آپ دیکھے ہوں گے 727 برمو خستیوں نے لے خرق سے لے بیدوانو نے اس کو بیرود کیا ہے دوبارہ سوچنے کی بات کہہ رہا ہے آج پورے دیش بار میں جو پریشتی پائیدہ ہوا ہے سانگ بیران کو آلگ رکھ کے نہیں سانگ بیران کو سپت کی بات ہے دوسری سوال یہ ہے کہ آپ یہ جو ہماری دیش کی بھوال ہے اس چیار لیس کے جو فوریرنر ایکٹ ہے اس کے طور آپ گر نگر ہی گھوجت کر سکتے لیکن نگر اتنا کی جب بات ہوگا آپ مسلم کی بات کریں گے یہ جو سوال ہے یہ کمال ایک دوسرے کے بیدیز بنا کے بویمن نصطہ بنانے کی ایک سانگیس ہے جو دھرمین حمل آئے جی چلے میں آپ کے پاس پھل چاہوں گا پھولے دیز بار کے میں آپ کے پاس آؤں گا گوالی سے درشا گوالی سوال کرے میرا سوال یہ کانگریس سے ہے کانگریس کے کئی نیتا بھی ٹی وی میں چہہ رہے تھے اور سی پہ دی را جا میرا جا بھول رہے تھی اس میں سمیدان کا لنگ رہا سمیدان کا لنگ رہا سمیدان بھارت کے لوگوں پر بھار بنگلے دیشی گستویو پہ بھاکستانی گستویو پہ پہ بھلگو ہوگا نہیں اور یہ مہرو لیا ایک کو بھلگو 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 جی جی خیرن جی آپ نے سن لیا کیا پہ جی بھلگو سن میں بہت صحیح سا وال انہوں نے کیا میں ان کو صحیح جواب دے رہی ہو جس ناغرکتہ بھلکو آج عمیش شاہ جی لے کر آرہ ہے آرہ بھلکو بھلگو بھلگو ملے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ بہار سے آنے والوں کو آپ کے حدیخار دے دیا جائے بہار صرف اسی بات کی ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جیسے بھی آپ نے کارکڑا بتائی کہ پاکستان میں 60-70 لاکھ ہندو ہیں جو پرطاڑی تھے تو کیا ہماری سرکار آل پسند شکل تو کیا ہماری سرکار نے پورے دیش میں اور ویشو میں ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم پاکستان سے 60-70 لاکھ ہندووں کو لا کر کے اس دیش میں بسائیں گے یہاں کے ہندووں کا حق ماریں گے کیا ہماری سرکار نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ آفغانستان سے ہم سارے اپرواسی جو وہاں پر پرطاڑی تھے ان کو ہم لے کر کے لائیں گے کیا ہماری سرکار کا یہ دائتو نہیں ہے کہ وہ اس دیش کے جو مول ناغرک ہیں ان کے آدھیکاروں کی رکھشہ کرے ان کے کرتویوں کی رکھشہ کرے آپ ناغرکتہ بھی کی آڑ میں کیول اور کیول ہندو لیگ کے جو ساورکر کی جو پولیسی ہے ہندو نیشن بنانے کی جو پولیسی ہے اس پولیسی کی طرف اس ناغرکتہ بلکل لے جارے دوسری کی کھران جی 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 کھران ج بھارت کے ناغریکوں کے حق اور حدکاروں کے لئے نہیں لائے جا رہا ہے موزمانی جمعہ خرچ کر کے لوگوں کی بھاوناوں کو دویلت کر کے اپنی بہمت کا آپ دادا گھری کر رہے ہیں یہاں پر صحیح معنی میں بھی کہا جائے تو بلکل کہہ رہا ہے کہ سچیتہ نجی سے اتر لے لیں گے ہمارے ساتھ اومکار جاٹا جی ہے مرینہ سے درسک ہے سوال کرنے ہیں اومکار جی سوال سوال کریں صاحب میں یہ پوچھے جاتا ہوں کہ دیکھو نہ کانگریز سے نہ باجبا سے مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے جی دیکھو اس میں کہا باوہ صاحب نے جو سمجھان منایا تھا جی اس میں نہ کانگریز سے نہ باجبا کے اوپر سوال آلے آپ سوال جلدی کریں سوال یہ ہے کہ نہ اس میں مسلم انسوال کو لے کے چلے کے بازہ دی چلے سےworkers جانaney شمدان بنایا تو بابا سعم نے سب کو لے کے ملے کے چلے چی بابا سعب نے سمدان بنایا چاہ نارا سب کو لے کے چلے چی 計ا ہے آپ سوال نہیں کر رہے آپ چلے بالا گھاٹ سے بانوہر اکربالجی ہے بانوہر جی سوال کرے منوہر جی سوال کرے منوہر جی سوال کرے ساگر سے ایک اور دخشک ہے دوارکا جی سوال سوال کریں ہمارا یہ پرشن ہے آپ اندوستان کے لوگوں کی آپ روزگار کی گیرنٹی نہیں لے رہے اور باہر کے لوگوں کو آپ ان کو پوری سویزائیں دے رہے ہیں تو آخر ہوگا کیا کہاں سے آپ روزگار پیدا کرو کہاں پساؤ گی دوارکا جی یہ سوال آپ کا بیجیپی سے ہے جی 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 سچی داری سے بعد میں اتر لے لیں گے آنے سوال سوال آپ کے ٹپڑی کہیے معاملہ بہت اُلجھا ہے اس میں کوئی دوارہ نہیں ہے ابھی بہت سارے ایسے تتھ بھی ہیں جو اس دل کے پیچھے چھپے ہیں اس کے پرینام سامنے کیا آئیں گے ابھی تو اتنا بھر ہوا ہے کہ ہم ان کو کوئی دستہ بیش کے بینا بھی ان کو ہم یہاں کی ناغرشتہ دے دیں گے لیکن آجے کیا ہونا ہے جو پہلے سے بچے ہوئے ہیں جو نرسی میں نہیں ہیں ان سب کیا ایستیتی ہوگی ہم آپ جاننا چاہیے ہیں لیکن جس طریقے سے انڈیا نے خاص طور سے کہا جائے تو چھوٹا بھائی اور موٹا بھائی نے بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان کو کینڈرٹ کر کے وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں برسوں برس سے پرتاڑت ہو رہے ہیں ان کو اگر بھارت میں لاکر اور ان کو سنرکشن دینے کی کوئی یوجنہ تیار کری ہے یا کوئی بل تیار کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں آپتی نہیں ہونا چاہیے اپٹرال وہ ہیں ہمارے ہی لوگ ہیں ہمارے ہی لوگ ہیں کنھی کارنوں سے چاہے وہ افغانستان چلے گئے ہوں چاہے بنگلہ دیش چلے گئے ہوں لیکن ان کی موجودہ حالت اتنی بڑی ہے کہ نہ تصصر اٹھا کے جی سکتے نہ بیعپار کر سکتے نہ سوئیم کو سرکشت رکھ سکتے یہاں تک کہ مندر تکوں کو جلائے جا رہا ہے اڑائے جا رہا ہے یہ اس تیتی ہے ہر روز لڑکیوں کا اپران ہوتا ہے ہر روز بلا دھرم پریورتن ہوتا ہے ہر روز ریپ کی گھٹنائیں ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا اگر کیندر سرکار ہندوؤں کو دیکھیں ایک بات ہم بتائیں مسلموں کا تو کئی دیش ہے لیکن ہندوؤں کا تو ایک بات بھارت ہے آنیل جیہاں آخر وہ ہمارے لوگ ہیں ہمارے لوگ تو ہندوستان میں مسلم بھی ہیں نہیں ہیں ہمارے تو موجودہ مسلمان ہیں تیوی پرکار کا اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس سے خطرہ کیول گھوز پیٹیوں کو ہو سکتا ہے جو گھوز پیٹیوں کو آگئے ہیں ان کو باہر کرنے ہیں ان کو ہو سکتا ہے تو گھوز پیٹیوں کو بھگانا میں سمجھتا ہوں کوئی غلط بات نہیں ہے اور اپنے لوگ جو بنگلہ دیش میں فسے ہوئے ہیں جو افغانستان اور یہاں فسے ہوئے ہیں آپ کے پاکستان میں ان کو اگر ہم سنگرکشان دے رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے ان کو ہم کوئی یہاں پہ لے کرنا آنے چاہیے اب افغانستان سے ایک کئی سہ جار سکھ لوگ وہاں سے پلائن کر رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے ایسی استحطی میں اگر ہم ان کو سنگرکشان دیتے تو میں سمجھتا ہوں کوئی برا نہیں ہے رہی بات بھوٹان کی اور شریلنکہ کی یہاں پر اس لیے کہ یہاں پر وہ استحطی نہیں ہیں ہندووں کے ورود جو کی افغانستان بنگلہ دیش یا پاکستان میں ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیندر سرکار نے ان کو الگ رکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھا بھی ہے اور اس سے حالانکہ یہ ٹھیک ہے کہ بہت الجا ہوا ہے اس کے اوپر دوسری شکتیاں بھی ہیں پوروطر میں آج اس سٹھی بہت جاتا ہے اس کے پولٹیکل مائلیج لینے کی بھی بات ہے نہیں پولٹیکل مائلیج ہنڈیڈ پرسنٹ لیے جانا ہے کیندر سرکار یا بھارتی جنتہ پارٹی جو بھی کام کرتی وہ پولٹیکل مائلیج کی لیے آج اگر ساتھ یا ستہ لاکھ الپسنکیت وہاں کے یعنی ہندو بھارت میں پرویشہ جاتے ہیں ان کو ناغرکتہ ملتی تو صوبہ بھی کھے کہ وہ ان کا جھکا بیجے پی کی طرف ہوگا یا افغانستان یا بنگلہ دیش کی آتے ہیں تو پولٹیکل مائلیج تو ان کو لے نہیں ہے حالانکہ یہ بات سہی ہے کہ کیندر میں بیٹھی بھاجہ پر سرکار کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہماری آرثی کستی بد سے بطر ہوئی جا رہی ہے بیروزگاری چرم پر پہنچ گئی ہے آدمی ہاہا کار کر رہا ہے انہیں اس سے مطلب نہیں انہیں تو کہ وہ ہندو راج چاہیے اور اسی ایجنڈے پہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں سباستان جی آپ سے سباستان جی تو آنا مدہ کہیں اور اور انہیں جی نے بھٹکا دیا ہے آپ سے بھی اس پہ ٹپڑی کہیں گے پھرے گا پھر رائیپور چلیں گے مدہ کافی انہوں نے ایسا علجہ دیا ہے کہ علجہ میں علجہ ہو گئی ہے جی آدمی ہاں جی نے پورے سلسلے وار اپنے بل کے سمبرتن میں ساری باتیں کہا یہ تینوں دیس اسلامی اسٹیٹ ہیں اور وہاں پر ہندو شکھ پارسی ساری سارے لوگ الگ سنکھت ہیں اور ان کے لئے یہ بل لائے ہیں پہلے گیارہ سال تھا اب چھ سال میں ان کو ناگریتہ دینے کی بات بھی ہے یہاں سوال دو طرح کا اٹھتا ہے اگر پرتال نہ ہوتی تو وہاں ایک چیز اور ہے جو مسلم والی بات اٹھا رہی ہے وہاں پر مجاہدین ایک ہوتے ہیں وہ بھی بہت پرتالیت ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہاں سے گئے ہیں ان کے لئے ہم ایسا نے کچھ نہیں کہا دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے پروتر کے راجیوں کا جو اس کو لے کے ریٹیگیت کر رہے ہیں منگوپاد بھی ہے جی نے کہا ہے کہ پرکورا میں پوری پولٹیکل اسکتیز ہی بدل جائے گی ہاں بالکل بدلے گی اگر آپ اتنے لوگ کیا ہمیں ساتھ جن لوگوں کو لا رہے ہیں ہندوستان میں جن کو ناگریتہ دینے جا رہے ہیں کیا اس میں کچھ لوگوں کو گجرات لے جائیں گے یا کچھ لوگوں کو جو ہے اتر پردیس بسا دیں گے سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی چنتہ ہے جس کا سمدھان کرنے کا کام بھارت سرکار کا ہے ہم کو لگتا ہے گریومنتری نے کافی آسپاسان دیا ستن میں لیکن اس کا کوئی ندان تو ہونا چاہیے تھا جن راجیوں میں جن سنکھا کم ہے اگر اتنے لوگ وہاں پر آ جائیں گے تو نشتروں سے وہاں پر جو اسٹھانی لوگ ہیں بہت ساری جنجاتیاں ہیں خاصوں گاروں جہنتیاں تمام سماج کے آدیواسی سماج کے لوگ ہیں اور جو وہاں کے مون لیواسی ہیں ان کی چنتہ ہے اگر ان کی سنکھا پڑھ جائے گی تو بھلے اوٹ بینک کے چکر میں جو ہس کے ان سرکار یا بھارتی جنتہ پارٹی اس کو لیتی ہو لیکن ان کی بھی چنتہ کرنا جروری تھا اور سائد ان سب باتوں کا جو آپ بولے نا اولجی ہوئی بات ہے تو اولجی ہوئی ساری چیزیں یہی ہیں اس اولجن کو کیسے سلجھائیں گے یہ سرکار کا کام ہے اور بار بار جو ہے مسلموں کے جو سنکھیک سمدھائی کی بات کر رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو تو یہاں کے ناگریک ہیں ان کو ویسے بھی چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن ایسے لوگوں کو ان کا بیوستہ پن کشے ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے اور دوسری بات کیا ہے ان آرسی میں جن لوگوں کو جو سوچی میں آئے ہوئے ہیں جو نہیں ہیں سامل ان میں بہت سارے ہندو ہیں تو ان کو بھی زیادہ سنکھا میں ہیں تو ان کو ناگریکتہ مل جائے گی اس سے ایک رہا تو ملے گی لیکن جو انہی کے ساتھ کے دوسرے سمدھائی کی لوگ ہیں وہ نشی طرف سے ان کو لس سے باہر ہونا پڑے گا ان کو جانا پڑے گا تو ان سارے چیزوں کو لے کر کے چاہے بھارتی جنتہ پارٹی یا کانگریس ہو یا آنے دل ہوں جو میں آج دیکھ رہا تھا سوالسو جی کانگریس میں بھی آپ کو بھی دھیان ہو میں سیری میں کسی راجدک دل کے سمرتھر میں نہیں بات کر رہا ہوں کتنے لمبے سمدھائی کی بات اٹھتی رہی جب اندرائی جی نے منگلہ دیش سنراتھیوں کو جہاں جہاں آلگ آلگ جگہ پر بسایا تھا وہ کانگریس کی گھر ہو گئے تھے بلکل آپ نے صحیح کہا وہ جو پریشتیاں آلگ تھی آپ انیس سر اکھتر کے بار کی بات کر رہے ہیں جب لوگ بھاگ کے ہاں سنراتھی بھی جائے تو اس سمیں ان کو اور کانگریس نے ایک کام اور بھی کیا تھا کہ سر اکھتیوں کو مانتہ نہیں دیا تھا اندرسان میں ان کو کبھی بھی ان کو سیویلین رائز نہیں دیا بھیا نہیں تھا لیکن کس طرح سے بیک دور سے ان کو سب اتنی ملے یہ بھی آپ جانتے ہیں بیک دور سے اتنی ملے لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان میں کیول ایک قوم بشیش کے لوگ تھو رہے تھے سارے لوگ آئے تھے اور انہی کو بھی سارے باتے ہیں کھر بھی جو ہے آپ دیکھیں بنگلہ دیش سے بھی بہت سارے آج بھی ہندو جو ہیں وہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پر ان کو ناگرکتہ نہیں ملی ہوئے ہیں اور سائد وہ جو انہی میں باہر بھی ہیں ان کو ان کو رکھنے والی بات ہے لیکن ایک کی سب سے بڑی گمبھیر بات یہ ہے کہ جو پوروطر کے راجے ہیں وہاں کی سٹھی کیا ہے جہاں پر آجان دولن ہو رہا اس کو کس طرح سے سرکار جو ہے اس کی بہت ستہ کرے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی تو اپاس نے بہت سارے سوال ہے کنر جی کے پاس پھر جائیں گے بندوں پاس جائجی سے پھر سے ہم ٹپڑی لیں گے لیکن سوال بہت ہے انہیسی باستہ جی نے بھی اٹھایا ہے کس طرح سے کریں گے تو وہی ہوئی کہ آپ ٹرین میں کہیں جا رہے ہیں آپ نے ریجنویشن کسی برث میں کرا رکھا ہے اور آپ اپنی برث میں بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ آ جاتے ہیں بولے نہیں آپ کو سمجھتا کرنا پڑے گا یہ لوگ بینا ریجنویشن ہیں پرطاریت ہیں پریبار سائیت ہیں ان کو آپ کی سیٹ میں ہم بٹھا دیتے ہیں یہ تو ستتی بہی ہوئی دیکھیں سر یہ دیش جو ہے مانوطہ سے چلنے والا دیش ہے اس دیش میں ہم کو سب کو سممان سے سکار کرنے کی ایک پرمپرہ اس دیش میں رہی ہے چاہے بنگلہ دیش سے آئے وہ شرنارتھی ہوں ان کو بھی ہم نے اپنی آدھی روٹی ان کو بھی دی ان کا بھی پیڑ بھرا ان کو بھی رہنے کے لیے جگہ دی آج کانگریس کے شاشن میں اور دیش کے ایک بھاگ میں بڑی ماترہ میں گھس پیٹھیے آئے بنگلہ دیش سے بھی گھس پیٹھیے آئے لیکن آج اس دیش میں وہ رہ رہے ہیں اور اس دیش میں سپراکار کا ان کا کھانا پینا رہنا سب چل رہا ہے لیکن جس اپنے بندو چاہے وہ سکھ ہوں چاہے ہمارے عیسائی ہوں چاہے ہمارے بردہ ہوں چاہے ہندو ہوں آج اس پراکار سے سنسد میں بتایا گیا کہ جہاں پہلے پانچ سو مندر تھے وہاں چھے مندر بج گئے جہاں ہمارے 1947 میں 23% تھے آج وہ 3% رہ گئے یعنی کتنی بڑی ماترہ میں دھرمانترن اور کتنی بڑی ماترہ میں پرطانہ دھرم کے آدھار پہ دھرم کے آدھار پہ بلار پہ یہ بات ہوئی ہوگئی نہیں دھرم نہیں ہے یہ ہمارے دیش کے آدھار پر ہے کسی دھرم کے آدھار پر نہیں ہے جو ہمارے دیش میں رہ رہے ہیں سبھی دھرم کے لگ ان پر کوئی پریشنچے نہیں لیکن جیسا ہمارے بھائی نے کہا کہ گھوسپیٹھیوں کا جورب بھائی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے دیش بھکتی کے حساب سے ہم سوچیں گے تو نشتیت روپ سے ان بھائیوں کو اس دیش میں آنے کا ادھکار ہے جہاں تک رہنے کی بات ہے وہ ہم بھارت کے لوگ اتنے سہشنو ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کی ویوستہ ہم کر لیں گے بھارت میں اتنی بڑی شکتی ہے کہ ہم اس کو سروے بھونت سکھینا سروے سنت نرامیہ سروے پرانی پشنٹ اس بات کو لے کر چلنے والا یہ دیش ہے اس لئے یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے بندو وہاں پر پرطانہ جھلتے رہے ہم اس کو سنتے رہے ہم ٹی وی پر دیکھتے رہے وہ ان کی اجت جاتی رہی مہلا بہنوں کی ہماری اس کو بھی ہم دیکھتے رہے اور سہن کرتے رہے ہیں کیوں ہمارے ہاں ہیں وہ سہن کرتے رہے ہیں وہاں پر ہم مجھا لیتے رہے ہیں یہاں پر اور ہم راجنیتی کرتے رہے ہیں ہاں پر ستر دشتہ تک ہم راجنیتی کر کے ستہ حاصل کرتے رہے ہیں لیکن ان کی چنتہ ہم نہ کریں جو ہمارا ہی ہمارا ہی کیا دھارا سب کچھ ہے ہم نے ہی ستتہ کے خاتل ان کو وہاں پر الگ چھوڑ دیا ہے اس کی چنتہ آخر کون کرے گا اس کی چنتہ کرنے کے لیے نریندر بھائی موڈی جی نے کی ہے امیش شاہ جی نے کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کی ہے دیش کے سنسد نے کی ہے اور مانی ہمارے سمیدھان نیرماتا امیڑ کر جی کے بتاہ ہوئے مارگ پر چل کر کی یہ بلکل سچی دہنے جی بلکل صحیح کہا انسانیت اچھی آپ بڑھائی کے پاتھ رہیں آپ نے بہت اچھی چنتہ کی ہے چنتہ کرنا بھی چاہیے لیکن بہتر ہوتا چنتہ ادھر تھوڑا زیادہ کرتے آپ بھی جان رہے ہیں مہگائی کتنی چرم پہ اور بڑھ جائے گی بیروزگاری کتنی چرم پہ اور بڑھ جائے گی اور ان دونوں کی قانون ببستہ کتا ہے دیکھیں ہمارا سوال پورے ہو جانے دیجئے ہمارا سوال پورا ہو جانے دیجئے میں نے آپ کو کہا چرم پہ ہیں ساری چیزیں اور جب بیروزگاری بڑھتی ہے عراجکتہ بڑھتی ہے کرائم بڑھے گا آپ جس سمیں یہ آپ بلکل لائیے آپ انسانیت بتائی کے بات رہے ہیں بہت اچھی انسانیت ہے ہماری پارٹی کے ہماری سرکار کی لیکن کبھی یہ ہوگا تو کرائم کس ریسیو پہ جائے گا جب وہ لوگ آئیں گے سرکار کی ان کو اپنے دو جون کی روٹی کے لئے اپنے پریوار کے بھر پورسن کے لئے سنگھرز کرنا پڑے گا تب وہ اپرات کا راستہ اپنائیں گے پیٹ کے لئے اپرات کا راستہ آدمی کبھی بھی ہم نے اس دیش میں کرائم کو دیکھا ہے پچھلے پہ پچھلے دس ورشوں کے بہلے ہم نے دیکھا ہے کہ بمبی میں بم چلا کرتے تھے دلی میں بم چلا کرتے تھے بنارس میں بم چلا کرتے تھے ہمارے نیرہ پراد لوگوں کی جانے جاتی تھے آکر وہ کون تھے کون لوگ تھے جن پر کہ سرکار کا کوئی نینترن نہیں ہوا کرتا تھا آج وہ کیوں بند ہو گیا کشمیر میں پتھر چل باجی کیوں بند ہو گئی آج وہ بم کیوں بند ہو گئی نیرہ پراد لوگوں کی جانے کیوں بند ہو گئی جانا تو یہ سب باتیں مہار اس لئے بند ہو گئی کہ آپ نے وہاں سینہ چپے چپے پہ سینہ لگا رہا ہے بے روزگاری الگ بات ہے ہماری گریبی الگ بات ہے اس سے ہم لڑیں گے اس دیش کی فطرت میں ہمیشہ لڑنا ہمیشہ کانگریس ستر تھال تک گریبی ہٹاو کا نعرہ لگا کر اس دیش کو بے روزگاری کے نام پر روزگار دیں گے کر کے بے روزگاری بناتی رہی ہے لیکن کتنے لوگ آج بھی کیوں بے روزگاری کی سمیسیہ بنی ہیں آج بھی کیوں بہانگائی کی سمیسیہ بنی ہیں اب تو یہ Faculty Lichtman جانا چھوڑیے اب تو چھے سار سے آپ ہیں آرتھپ مندی کے جز دور سے آپ گزر رہے ایبھی آس میں کبھی نہیں گزرے نہیں ہے کیوال بھارت میں نہیں ہے ارثک مندی پورے وشو میں ارثک مندی ہے بھارت میں تو اس کے دشا میں نیرانتر پریاست ہو رہے ہیں لگاتا اور اس کے دشا میں یہ کم ہو اس دشا میں پرحال ہو رہی ہے اگر یہ ہو رہا ہے آپ کے ہندو پتائیت ہو رہے ہیں کیا ان کا ہندو رہنا ہی اپراد ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں سمچاروں میں چھپ چھپ کی جو خبریں آتی ہیں کس طرح سے بلات دھرم پریورتن ہو رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ نے سنا ہوگا ایک چکسک لڑکی ایک سندھی سماج کی لڑکی ڈاکٹر ہوتی ہے اس کو کس طرح سے ایک انپڑھ بیٹی کے ساتھ نکاح کرا دیا جاتا ہے جب یہ انٹرنیشنل معاملہ بنتا ہے تو اس کو پھر واپس چھوڑ دیا جاتا ہے درستیل بعد کنے نے ہم چھوڑ دیا واپس وہ اپنی دھرم اپنا لے اس طرح کی گھٹنائیں آپ کے سامنے کس طرح سے چھن کے آتی ہوں گی اگر باستویتہ کے اوپر جائے وہاں تو اس طرح کتنی ہی گھٹنائیں ہوتی ہوں گی انسانیت کے بعد ایک منٹ کیا لگی ایک چنڈی گھڑ سے درستک ہے ارون جائن جی سوال کرے سر میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی بہت اچھی بات کہی تھی کہ جب یہ لوگ باہر سے ان کو آئیں گے ان کو ناغلیتہ دیں گے تو دیش کے اندر جو ہے کرائم اور بڑھ جائے گا کیونکہ اتنی عبادی اندوستان کی ہے اس سے کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا تو وہ اور کیا ہوگا اور دوسری چیز جنہوں نے کہا جی پرچاریت ہو رہے ہیں وہاں پہ وہ جتنے لوگ ہیں سارے اندوستان سے یہاں وہاں پہ تھوڑے ہی ہیں اس میں پتہ نہیں کتنی عبادی دوسرے دیشوں کے اندر چلی گی اس کا کیا دیو رہا ہے ان کے پاس بلکل ہم وہ پاسلے شروع اتر لے لیں گے جی کرنے جی آپ اپنی بات کہیں جی جو ابھی سوال کیا ہے بلکل ایسے ہی کئی سوال ہجار ہجار سوال کھڑے ہوں گے جس دن یہ سارے لوگ آ جائیں گے کیونکہ بی جی پی کی گورنمنٹ نے بینا کسی بنیادی تکھوں کے بینا کسی بنیادی آکڑے کے بینا کسی پھوس جانکاری کے یہ جو پرستاول آیا ہے یہ کیول اور کیول اپنے وشد راجنیٹک فائدے کے لئے لے کر کے آئے ہیں ابھی جو شواستو جی نے بات کہی تھی بھئی انڈیا سے جو مسلم گئے تھے پاکستان میں ان کو آج بھی مجاہی دین کہا جاتا ہے ان کو آج بھی پاکستان میں ادھکار نہیں ہے کیوں نہیں آپ کو ان کی چھنٹا ہو رہی ہے وہ تو ہندوستان سے وہاں گئے تھے پلائن کر کے کیونکہ ان کی بھائی بند وہاں تھے پریوار کا ساتھ دینے گئے تھے آپ نے کیوں نہیں ان کا ایک کرائیٹیریہ رکھا کہ جو لوگ مجاہی دین ہیں ان کو بھی لائے جائے آپ کے من میں بھیدماو ہے آپ کی نیت میں کھوٹے اور آپ دربھاونا سے بھرے ہوئے ہیں اس لئے آپ نے ایسے پراؤدھان رکھے آپ بات کر رہے ہیں افغانستان کی افغانستان بھارت سے کٹ کر الگ نہیں ہوا ہے بھارت سے کٹ کر کے پاکستان الگ ہوا اور پاکستان سے کٹ کر کے بانگلہ دیش بنایا ہے آپ یا جی سراؤنڈنگ کی بات کرتے تو آپ کو بھوٹان کے بودوں کی اور عیسائیوں کی بات کرنا چاہیے شیلنکہ کی عیسائیوں کی اور تمیلوں کی بات کرنا چاہیے کیوں نہیں کرتے آپ کی نیت میں کھوٹ ہے دوسری طرف آپ ایک طرف لوگوں کو گھش پیٹھیے کہہ کر کہ کچھ دن پہلے آپ چالیس لاکھ لوگوں کو دیش سے باہر بھیجنے کی بات کر رہے تھے اب کیا ہوگا وہ چالیس لاکھ گھش پیٹھیوں کو آپ کیا یہاں کی ناغرکتہ دیں گے جن کو آپ گھش پیٹھیے کہہ رہے تھے مطلب آپ کی دوگلی مان سکتا ہے دوگلے لوگ ہیں پوری طریقے سے کیول اور کیول راجنیتک لاب کے لیے اور اس طریقے سے دیش میں دنگا پھسات کرنے کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ دیش کی جی ڈی پی سمحلتی نہیں آرکھک مندی کا نیرہ کرن نہیں ہے روزگاری کا کوئی تیاری نہیں ہے دیش کو آپ کیول رساتل کی طرف لے جا رہے ہیں کیول جینے چونے ادیوک پتیوں کو آدانی امبانی کی سرکار چلا رہے ہیں اور ان کے حکمہ ہی سارے نرنے کر رہے ہیں اور اسی لیے دیش کا جھان بھٹکانے کے لیے جو جی ڈی پی گر رہی ہے جو آرکھک مندی ہو رہی ہے ان سے جھان بھٹکانے کے لیے آپ کر رہے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں کشمین میں آپ نے کنٹرول کر لیا ارے پورا کا پورا بیان ہے آج کی تاریخ تک کہ لوگوں کو جیل میں ڈال کے رکھا ہے اس پانہ شائل سے یدی آپ چلیں گے تو کہیں پہ کوئی چیز آئے گی ہی نہیں کلنگی جیل میں جن کو ڈالا جیا ہے کی طور پر کسنیر پر جو بحث ہو سکتی ہے اس میں ستھے بتائیں گے لیکن جو لوگ جیل میں ہیں وہ لوگ وہاں کی آم آبن کو بھڑکانے کا کتنا کام کرتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اگر کن سرکار کا پیسہ وہاں جاتا ہے وہاں کن سرکار کا پیسہ جاتا ہے ایک میڑوں پاس میں اس پیسے کا آجیت نہیں ہو سکتا تھا نشتیت کچھ پریواروں کے ہاتھ میں پورا کسنیر تھا اور وہی پھلت پھولیٹ ہوتے رہے ہیں آم جنتا تک نہیں پوستا تھا اگر وہاں پنچائز ببستہ لادو کر دی گئی ہے تو کیا برائی ہے آم ناغری کلاب مل رہا جن کی جیل میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں میں نام نہیں لینے رہا تھا وہ جیل میں رہنے کیا ہے بلکل ترپاٹھی گی بلکل ابھی ترپاٹھی گی آپ کی بات کا میں بلکل سمرکن کر دوں گی ایک سوال کا جواب دے گئے کہ اسی پی ڈی بی کے ساتھ جب اتنی چھنٹا تھی جب اتنی چھنٹا تھی آپ کو کشمیریوں کی اور کشمیریوں کے اسے آتنکھ کی ان کو اتنی چھنٹا تھی تو آپ تین ساہ تک ان کے ساتھ آپ نے گھجوڑ کے ساتھ کر لیا ابھی پتشی ویروڈی ویچاردھارہ کے بعد میں مطلب کے وال اور کے وال راجناتی خلاب کے لیے جب وہ منائے ویسے آپ ٹویسٹ کرنے چاہاں آپ کا مادہ ہے آپ وہ ٹویسٹ کر رہے بہومت کی آدھار پر آپ کو جب لگتا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہے تو آپ ان کے ساتھ سرکار کر لیتے ہیں گڑ بندن جب آپ کو لگتا ہے چھوڑنا ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے بہومت سے آپ لا سکتے ہیں پورا پاور ہے کسی کی سننا ہی نہیں ہے دیل کے ویروت کی آپ کو چھنٹا ہی نہیں کرنا ہے تو آپ دادا گری سے تانش آئی سے پورا آروپ آپ لگا کر کے آپ لے کر کے آپ انٹرنیٹ سری تو کر دو لوگوں کو بھلے جیل میں رکھو انٹرنیٹ سری کر کے تو دیکھو کہ لوگ کتا جہر اگلتے ہیں آپ جنتہ کتا جہر اگلتی ہیں اس کو سن تو لو آپ تو سننا ہی نہیں چاہتے جنتہ کی بات ارے جب آپ سانسدوں کی بات نہیں سننا چاہتے تو آپ جنتہ کی بات کس بوسے سنیں گے آپ کو ہٹلر شاہی کے لیے پیدا ہوا ہے اور ہٹلر شاہی سے آپ کو بھی جانکاری ہو گئی ہوگی میں بتا دوں گوتم جی کے پاس جانے کے پہلے کہ سیلیکٹ کمیٹی نہ جانے کے پچھ میں ایک سو تیرہ اور جانے کے پچھ میں ایک سو باننے بورڈ پڑے آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا مطلب سیلیکٹ کمیٹی میں معاملہ نہیں جائے گا بی جے پی جو تا چاہ رہی تھی اور اس میں ایک انپسکت بھی رہے ہیں تو ایک سو تیرہ اور باننے کہ آدھار پہ پکشی پکشی بات ہوئی ہے گوتم جی گوتم جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے جی جی اب آپ کی کیا ٹپڑی ہے باپ کی کیا بیٹر ہے دیکھئے ایک اتیاسک جو ہے اس بھارت دیشت آجات کہ میں ہندو نے نہیں کیا اس بھارت دیشت کی آجات میں سرب دھرم کے لوگ بھی تھے اور دوسری بات یہ ہے یہ پورے ساجیس دیکھ رہا ہے نرسی میں جو بارہ لاکھ ہندو کو باہر ہو گیا ہے پنجین سے اس کو لانے کے لیے یہ نگرک تب ان لائے جا رہا ہے تل اس کے پاس اس بارہ لاکھ ہندو کو انٹی دیا جا سکے اور گار ہندو کو اس کو باہر دیٹنشن کیمپ پہ رکھا جا سکے تیسری بات نتوہ سمپردائی کے ستر لاکھ لوگ جو بانگال کے بارڈر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نگرکتہ دے کر بانگال کی چوناؤں کو پروہیت کرنے کی بات ہے سوال اس لیے امیت ساہ جی کے بہت جلدی راجی ہے انہوں نے کل سانسد میں جور سے کہا اینہ سی ہو کا اینہ سی ہو کے رائے گا اینہ سی کو کوئی روک نہیں سکتا یہ سوال سانسد میں یہ سنگمیدان کی اپمان ہے یہ لوگتر کی اپمان ہے سنگمیدان کی گھاچہ کی بات آپ دیکھ لیتی ہے آپ کشبہ میند بھارٹی بھارسیس کرالا انہوں نے ستیارکٹر کے سانگمیدان کی دیکھئے وہ سپریم کورٹ کے رائے بھی ایسار بھمائی انہوں نے سچواناؤں بھائی کے آپ دیکھئے سانگمیدان کے جو نیل دھاچہ ہے اونج دھاچہ میں کوئی بھی ہسٹکچے بھی نہیں ہو سکتا سوال یہ ہے یہ سترلاک سمپردائی مدوہ سمپردائی کو نگرکتہ دے کر بنگال کو چناؤں کو پروبیت کرنا اور اینارسی میں پھولے دیش میں اینارسی ہوگا ہندوں پر رکھا جائے گا باقی لوگوں کو نکال دیا جائے گا بلہ بھر مسلم بھر مسلم کو رکھا جائے گا مسلم کو ڈیٹینشن کمپ پر رکھا جائے گا یہ ساجیس ہے اور ادھران کے لیے دیکھ لیتی ہے دھاچہ کیسے نکال دیا جائے گا اس بل میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نکال دیں گے کسی کو نکال کیسے دیں گے آپ نے کیسے کر رہے ہیں اینارسی کے تاہت اینارسی اینارسی کے تاہت جو آئے گا اس کو ڈیٹینشن کے تاہت ڈاگرکتہ دیا جائے گا اور اینارسی کے کرائیٹیریہ جو پھول پھول نہیں کرسکے گا وہ باہر رہے گا تو وہ کلیہ نہیں ہے تو مطلب آپ آپ تک کہنا سیدھے ہے اینارسی کے تاہت چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو ان سب کی کٹیک بھی بن رہی ہے اس میں تو ایسا ہے نہیں اس میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ سرکار مل کر جو مسلم ہیں ان کو انرسی کے باہر کر رہیں گے نہیں نہیں انرسی کے تاہت سب باہر ہوں گے ہندو بھی ہوں گے مسلم نہیں ہوں گے ہندو کو اندر کرنے کے لئے نگلکتہ بھی لگا جائے گا اور مسلم دیٹینشن کیم پہ جائے گا دیکھیں سولہ سو کروڑ روپیہ کھرچہ کر کے پاچ سال بہلت کر کے انہوں نے جو سپریم کورٹ کے ندرداری سے ان کی مولیٹرین سے جو انرسی پنجی بنایا ہے ان کو سرکار سام کھاریل کر دیتے ہیں تو یہ تگلو کی سرکار ہے ان کو پتا ہی نہیں آگے کیا ہونے والا ہے اس کا ریپرکیسل کیا ہونے والا ہے اس کا ایمپلسن کیا ہونے والا ہے ہمارا کہنا ہے جو بھی آپ کریے سوچ سمجھ کے کرے سانگمیران کو سامنے راکھتے ہوئے کہے تارکی کا دھار پہ کہے اور کوئی دھرم کسی نگرکتہ کی بادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک دھرمانی رکھتا سب جب تک ہماری سانگمیران میں ہے بھارت کے ایک تاثیر ہے اس تاثیر کے اوڑوسا ہم بھارتی ہے اس لئے نہیں ہے جمکہ بل ہندو ہے ہم بھارتی ہے اس لئے ہے کہ ہم ہمارے اندر پریم ہمارے اندر سرب دھارم یہ سب ہمارا تاثیر ہے یہ سانگیس کہ ہم بیروت کرتے ہیں ہم کو لگتا ہے دوبارہ سوچنا چاہیے اس پر سوچنے کے جگہ کام ہے لوگ بیروت کر رہے ہیں لوگ سرکتے ہیں ہم دوبارہ پھر اس پر سوچ سکے بلکل اس بھارت کو بہتر بھارت بھارا سکے دنیا میں بہتر بھارت لاسکے بلکل ایک اور ہم خبر دے دیں کران جی آپ کو سچی دنیا جی آپ کو اپنے سمی دلسکوں کو کہ راج سبہ میں بل پاس ہو گیا ہے پکس میں ایک سو پچیس بوٹ پڑے ہیں اور بپکس میں ایک سو پاچ بوٹ پڑے ہیں سی سینا نے اس بل کا باک آؤٹ کیا ہے سی سینا اس میں نہیں ہوئی ہے یہ ایک سو پاچ اور ایک سو پچیس کے انتر سے مطلب بیس بوٹوں کے انتر سے یہ بل پاس ہو گیا ہے یہ آپ لوگوں کو خبر دے رہے ہیں جی آنیل جی آپ کی پھر سنسکت پڑے ہیں پھر ایک با پھر سچی دنیا جی کے پاس جائیں گے جی ابھی گوتم جی ترپاندی جی باتچیت کر رہتے ہیں پشیب منگال کی پشیب منگال میں آج ستھیتی یہ ہے پہلے جوتیو میں واسو جی کا مطلب مارکسواری کمیس پارٹی کا راج رہا ہے بہت لمبے سمیں تک تیس پیتیس سال تک وہ مکہ منتری رہے اس کے بعد مانتہ بینر جی آئیں آج وہاں کی ستھیتی یہ ہے کہ وہاں کی سنسکتی چینج ہونے لگی وہاں کا پورا جو چناؤ ہوئے وہ بنگلہ دیش کے گھوسپیٹیوں کے آگے آگے کیا گیا ہے مطلب بنگلہ دیش کے گھوسپیٹی ہے وہاں ایک اتنی اہم ستھیتی میں پوجھ گئیں گے کہ بینہ ان کے کوئی چناؤ ہی نہیں ہوتا وہ پورے چناؤ پربابیت کرتے ہیں مصرد سمپردائے کہیں گے بنگلہ دیش سے گھوس گھوس کے آگے ہیں ان کو ناغرکتہ مل گئی ہے ان کے بوٹر آئی ڈی بن گئے ہیں ان کے راشن کارڈ بن گئے ہیں ان کی ساری چیزیں بن گئیں ہیں وہیں آپ پوروطر کے راجوں کو دیکھئے کہ پوروطر کے راجوں کی سنسکتی پوری طریقے سے بدل چکی ہے وہاں جس طریقے سے گھوس پیٹیوں نے اپنی پیٹھ بنائی ہے آج اسثیتی یہ ہے کہ وہاں کا جو چناؤ ہے وہ پورا کے پورا آکے گھوس پیٹیوں کے بوٹوں پہ آکے اسثیر ہو جاتا ہے اور یہی کاران ہے کہ وہاں کے لوگ آج بروت کر رہے ہیں اسم میں یہی اسثیتی ہے اسم میں بھی بھی بھائیانک گھوس پیٹیوں گھوسے ہوئے مطلب پوری طریقے سے ایک سلسکی بھی ختم ہو گئی تو گھوس پیٹیوں کو تو کھدیڑنا یہاں پہ یہ تو میں سمجھتا ہوں جو میں لوگ گھوس پیٹی نہ کہہ سرارتی کہہ دے ان کے محافظ یہ کاؤنٹر کر رہی ہے کیا بیجے پی سرارتی برسل گھوس پیٹی بیجے پی کے تو کام سر بھی یہی ہے کچھلے چھے سال کی آپ دیکھی ہے چھے سال میں ان کی کسی بھی پرکار کی کوئی اور اپلپ بھی نہیں ہے کبھی تو وہ ایر سٹائک لے آتے ہیں کبھی راشتباد لے آتے ہیں کبھی ہندو تو لے آتے ہیں وہ کچھ نہیں ملتا تو پڑوس میں جا کے پتہ پھیکی آتے وہ پھر شروع ہو جاتے کہ کوئی ہندو مسلم ہو رہا ہے تو ان کا اور کوئی ایجنڈا نہیں یہ ان کا صرف یہی ایجنڈا ایک سوٹری کارکم چر رہا ہے اور اس چیز کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں دھارم کے آدھار پہ ہم سکتہ میں آئے جی آتے سوٹری سانسے ٹپڑھے جی ریچے ٹرپانڈی جی معاملہ تو بہت پیچیدہ ہے یہ بات الگ ہے اس کو ہم اور آپ نہیں سول جا سکتے نہیں سول جا سکتے ساری جی مداری سرکار کی ہوگی دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے ان کی بیوستہ پن کی آپ دیکھیں پورے دیز بھر میں اگر اتنے لوگوں کو آپ ہم یہ نہیں کہتے ابھی تو اور ایک بل پاس کرتے پورے دنیا بھر کے جتنے بھی پرطاریت ہندو سیکھ ہزائی تمام لوگ ہیں ان کو لالے میرا یہ صرف یہ کہنا ہے کہ ان کی بیوستہ کیا ہے سرکار کے پاس ان کو کس طرح سے بیوستہ کریں گے یا پرٹیکولر ایریا میں ہی اگر ان کو جو ہے ان کو رہنا ہوگا اس طرح سے چھوٹے چھوٹے راج پوروطر کے تو وہاں پر ایک آبادی کا بھار بڑھے گا اور وہاں کی ستھانی سنسکرتی اور تمام چیزوں پر حملہ ہوگا ہمیں لگتا ہے کہ سرکار کو بڑی بیوستہ کرنی پڑے گی یہ بات الگ ہے کہ ہم اس ساتھی نے پورا بھرو سے ملیا پورے دیش کو اس سے مسلموں کو مسلم سمدائے کو کوئی خطرہ نہیں بالکل نہیں خطرہ ہے جو اس دیش میں رہ رہے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن سوال اس بات وہاں بھی ایسا ہو جائے گا جیسے چھتیز گھر میں آدھی بیاسک کی سنسکرتی کو بچائے کے رکھنے کے لئے ایک گھوٹل بنا دیا کچھ جگہ پھر لوگ درسلے کہ یہ ایسی سنسکرتی وہاں بھی ہو جائے گا وہ تو پوری تیاری ہے اور ساعت پوروطر کے لوگوں کا اندولن دیئے ہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ سرکاروں کو بیسواس میں لینے کوشل کر رہی ہے لیکن پھلحال یہ جو بل ہے اپنے دیش کے پرشوں میں کتنا جائے گا اس سے کیا سمجھ آئے ہوں گی جہاں تک بیروجگاری ہے اور ان ساری باتوں کا سوال ہے آرثیق مندی کا سوال ہے اس کا اس دل سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہاں تو سرکار کا اپنا آنطریق فیلیور ہے اس سے دیکھیں ان کا آنطریق جو بیوستہ ہے جو سرکار کو منیج کرنا چاہیے اس سرکار نے نہیں کیا ہے اس لئے یہ حالات ہیں اس سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس سے تو اور آرثیق مندی کا اپاس نے بڑھائی دے دیتا ہوں آپ کو بل پاس ہو گیا ہے لیکن بل پاس ہونے کے بعد جو سمجھائیں اس دیس میں آنے والی ہیں آنے والے سمیں میں اس کا آکن آپ بھی کر رہے ہوگے میں آپ کے چینل کے مادیم سے ان راشتر بھکت سانسدوں کو بڑھائی دینا چاہوں گا جنہوں نے سندیز دے رہے یہ بھگیابن کی تللہ میں آجاتا ہے سندیز دے رہے بھگیابن کی تللہ میں آجاتا ہے آپ ہمارے حضار پر اُتر دیجئے جو باتیں کہیں جا رہی ہیں یہ سانسدھان یہ بل یہ بل کوئی ناغرکتہ چھننے والا بل نہیں ہے یہ ناغرکتہ دینے والا بل ہے اس لئے اس نے ناغرکتہ دینے کی بات یہ کہی گئی تو سنسدھان کے دوارا ہے کانگریز نے اس دیش کو جتنا دشت کیا ہے کانگریز نے اس دیش میں جس پرکار پر ایک راشتر کا نرمان کر دیا کانگریز کی راشتر کا نرمان کر دیا اور ہمارے ہی بھائیوں کو کانگریز کی راشتر ہے دیکھا سونیا جی نے اسے اتحاس بھر میں ملتے کیلئے چھوڑ دیا لیکن آج ان کو خوشی ہو رہی ہے اتحاس کا کالا دن بتایا ہے ابھی ابھی سونیا جی نے اپاسوی جی اتحاس کا کالا دن تو پندر آگس انیس سا سہتالیس تھا جس دن پندر آگس انیس سا سہتالیس کو دھرم کے آدار پر اس دیش خان بٹوار اپنے نیحت راجنی تک ستھارت کے لئے کیا گیا وہ کانگریز جوشی ہے اس کے لئے نہروجی جوشی ہے جنہوں نے کی ستر ورشوں تک ہمارے بھائیوں کو ہم سے الگ رکھا ہمارے کشمیر کو ہم سے الگ رکھا ہماری اور مسلم بہنوں کو تین کلاق کے ماملوں میں سب پرکار سے فرطاڑیس کیا سب پرکار سے ماملوں میں کانگریز نے آج اس لئے کانگریز ان گھوسپیٹیوں کے ساتھ مل کر اندولن کر رہی ہے جو اس دیش میں جس پرکار سے ہمارے بتایا گیا کہ پشم منگال میں کس پرکار سے گھٹ پیٹیوں کے مادیم سے سرکار چل رہی ان کی صحیح ہوگی دل ہیں تو اور گھوسپیٹیوں کو بھولانے کے لئے تو یہ بھی لائے گیا ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ اس دیش کے مادیم سے کروڑے لوگوں کو اس دیش میں لانا کرتے ہیں ہمارے انگ کو یہ گھوسپیٹیے کہیں گے تو لسکت روپ سے یہ کانگریز کا مانسک دیوالی اپن ہے کانگریز کا مانسک دیوالی اپن جس دیش میں دیکھا ہے اس پرکار سے گھوسپیٹیوں کا سمرتن کر کے ہمارے بھائیوں مہنوں کا ویروض کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر ان کی راشت کے پتی جو ہے ایک پکار کی راشت دروہی ان کی مانسکتہ دکھائی دے رہی ہے چلیہ ہمارا سبہ سوابت ہو رہا ہے لیکن اپاس میں جی چلتے چلتے ایک سوال یہ ہے سیو سینہ آپ کے ساتھ لمبے سمیں تک رہی ہے اور آج مہاراست میں کانگریز اور ان سی پی کے ساتھ سرکار بنا لی ہے اس لئے اس کو کہیں کہیں آپ کا اپر تک شروع سے سمرتن کرنا پڑا واک آؤٹ کی لیکن سیو سینہ کے ایک سلا ہے کہ ان کو آپ لائیے تو ٹھیک ہے لیکن ان کو بوٹنگ پاور نہیں دے یہ سیو سینہ کے ابھی ابھی سیو سینہ کا سندیش آیا ہے کی بوٹنگ پاور کیا آپ ان کو بوٹنگ پاور دینے کے پکس میں ہیں اپاسنے کی سنکھے پر سمیں سلابت ہو گیا یہ تو بھولیش سے تیہ کرے گا جبھی دیش کی سنسط تیہ کرے گی دیش کا کانون تیہ کرے گا میں تیہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہوں چلی یہ بہت پیل سب آگیا ہے تو ووٹنگ پاور ہی دینے کے لئے تو بل آیا گیا ہے پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ تو ہندو مسلم کے بھید کر کے نہ رات نید کر رہے ہیں نہ تو یہ مسلمانوں کے خلاب ہے نہ ہندو کے سمرخن میں ہے یہ وقت کے راستانے کی بات ہو رہی ہے تو ہندو کو ووٹنگ رائز دے کر کے اپنی راڈیلٹک روٹی نہیں سکیں گے آپ دیشترک روٹیوں کو ہوڑ لے کر سرکار بنانے کی بات نہیں چلی میرا سمجھ ساپ ہوں گا اگر یہ پاپنا آئے ہیں آپ نے ہاتھ میں لائے ہیں کرر جی اور اپاسنے جی اب تو اس میں لمبے سمجھ تک اس میں بحث چلتی رہے گی یہ ایک بدہ بن گیا ہے بدہ ایسا بنا ہے کہ جب بھی راجدیل میں چناؤں ہوں گے تب اسی بدہ اٹھے گا ہی تو اس لئے آگے بھی بہت آگے بحث کرنے کا سمجھ ہے بہت بہت دھنوات کرر جی آپ کا اپاسنے جی آپ کا گوتم جی آپ کا تو دیش میں ابھی جہاں بکاس روزگار اور مہگائی جیسے پرمک مددوں پر بات چیف کے ساتھ کڑا منتھن ہونا چاہیے وہاں امناغرکتہ پر ہمیں ساتھ شاید پولٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لئے سردن میں سیاستدانوں کے بیچ آر پار کی جنگ ہے